جب مصیبت دستک دیتی ہے مریم ایک نوجوان لڑکی تھی وہ ہر بات سے ناراض ہو جاتی تھی وہ زندگی کے بارے میں منفی رویہ رکھتی تھی ایک بار جب اسے لگا کہ زندگی ناقابل برداشت ہے تو اس نے اپنے والد سے پوچھا کے کیا کرنا ہے اس نے اسے بتایا کہ اگر وہ ایک مسئلہ کو سمحلنے اور اسے حل کرنے کے قابل ہے تو دوسرا فوری طور پر اس کا پیچھا کرتا ہے اس کے والد نے اسے تسلی دی اور کچن میں لے گئے اس نے مریم سے ایک آلو، ایک انڈا اور دو چمت چائے کی پتی لینے کو کہا مریم حیران ہوئی اور اپنے والد سے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا بناو نہیں اس کے والد نے کہا پھر اس نے تین برتن لیے اور ہر برتن نے ایک پیالا پانی ڈالا برتن چولہے پر رکھے ہوئے تھے پانی اُبلنے لگا تو اس نے ایک برتن میں آلو دوسرے میں انڈا اور تیسرے میں چائے کی پتی ڈال دی تم یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو مریم نے واقعی اپنے باپ سے ناراض ہو کر پوچھا بس پندرہ منٹ انتظار کرو اس کے والد نے کہا بے سبری بیٹی تقریباً پندرہ منٹ انتظار کرنے میں کامیاب رہی باپ نے برتن سے آلو نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا اس نے انڈوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا؟ اس نے ایک کپ کا استعمال کرتے ہوئے چائے کا کارا چھان لیا اب اس میں دو پلیٹے رکھ دے ایک میں آلو اور دوسری میں انڈے اور چاہے کا کپ مریم کے سامنے رکھا اس نے مریم سے پوچھا تم کیا دیکھ رہی ہو آلو، انڈا اور ایک کپ چائے مریم نے کہا نہیں آپ غلط ہیں اس کے والد نے کہا اسے غور سے دیکھو اور مجھے جواب دو مریم نے بھی یہی جواب دیا اب اسے چھو کر جواب دو آلو پکا ہوا تھا اور نرم تھا انڈا سخت ابلہ ہوا تھا اور چائے میں اچھی خوشبو آتی تھی مریم کو صحیح جواب نہیں مل سکا اس کے والد نے کہا آلو ابالنے سے پہلے بہت سخت اور مضبوط تھا اب یہ نرم اور ہموار ہو گیا ہے اس کے علاوہ انڈا نازک تھا لیکن ابالنے کے بعد سخت ہو گیا چائے کا گھونٹ دو یہ مزیدار ہے مریم نے پوچھا کیا مطلب اببہ میں نہیں سمجھا ہر چیز نے پانی کے بارے میں مختلف طریقے سے رد عمل ظاہر کیا ہر چیز کو ایک ہی طرح کے حالات میں ڈالا گیا ایک جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن مختلف رد عمل کا اظہار کیا آلو جب اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا تو بہت کمزور ہو گیا اُبلتے ہوئے پانی میں اور چائے کی پتیاں منفرد ہیں اس نے پانی کو ہی بدل دیا اسے ایک منفرد ذائقہ اور مہد دیا اس نے کچھ نیا دیا مریم سمجھ گئی کہ ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی کچھ نیا اور منفرد بنا سکتے ہیں تو اب کیا ہیں ایک آلو ایک انڈا اچائے کی پتی